بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فورٹ سیانل سرگودہ اور میں ہوں آپ کی دوست سمینہ تارک کیسے ہیں میرے سب دوست یوٹیو فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں مسکراتے رہیں اور سب سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر ابھی ابھی نئے آئے ہیں تو چینل کو فورن سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں تو آج بہت ہی مزیدار سی ویڈیو ہے آج ہم بنائیں گے بی بی کیو پلیٹر بار بی کیو پلیٹر اور اس کے لیے لیے ہیں میں نے بون لیس چکن تھائی اور بریس کا یہ دیکھیں میں نے ایکوال کونٹیٹی میں چار ہیسے کی ہیں تین تو برابر کیے ہیں اور یہ میں نے تھوڑا سا زیادہ کیا ہے کیونکہ اس کے ہم کیمہ بنائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے بھری بھری کریں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم لگا دیں گے اس کے اوپر لیمن جوس اور یہ ہے لیسن اور اترک گھٹا ہوا اور یہ رہا تھوڑا سا نمک اچھا جی اب میں اس کے دھا رہی ہوں دہی گھڑا سا یہ ہو گیا یہ ساتھ میں میں نے رکھی ہے گرین چٹنی سوری سبز مرچوں کا پیسٹ ہے اور یہ ہے دھنیا اور پودینہ اس کو بھی یوز کریں گے اور اب اس کے اندر ڈالوں گی گرہ مسالہ اور تھوڑی سی لال میچ حلدی اور اس کے اندر تھوڑا سا فول کلر بھی مکس کریں گے میرے پاس بھی مکس کریں گے ریڈ کلر مکس کریں گے چوہی مل گیا مجھا اس کے پر تھوڑا سا یلو اور تھوڑا سا پنک والا مکس کریں گے اس کا بہت پیارا سا کلر بن سکے اور یہ ہے میں بس ٹکا مسالہ یہ بھی میں تھوڑا سا یوز کروں گی یہ ہوگی میری نیشن اس کی مکمل ٹکا والے کی اچھا جی اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی شامل کرنا ہے اور اس کو دیکھیں کتنا پیارا کلر آنا شروع ہو گیا اس کی میری نیشن ہو گیا ہے بلکل مکمل اور اب کریں گے ہم ملائی بوٹی کی اچھا جی اب ہم کریں گے اس کی میری نیشن ملائی بوٹی کی اس کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے لیمن جوز اور یہ ہے سبر میچوں کا پیسٹ رات میں ڈالیں گے کالی میریج کا پاورڈر اور یہ ہے کریم آپ گھر کی کریم بھی لے سکتے ہیں دودھ کی فریش بلائی اور یہ ہے دہی اور یہ رہا گرم مسالہ اور یہ جی رہا تیل اور یہ رہا تھوڑا سا نمک سلے اس کو بھی مکس کرتے ہیں اور ساڑ پر رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں ملائی بوٹی میں لہسانہ درک ڈالا پھول گئی تھی ہاف چمچ میں نے اوپر رکھا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لئے اور یہ ہے ہریالی بوٹی اس میں ڈال دیا ہے میں نے لیمن جوز اور یہ ہے پودینہ اور دھنیا کا پیسٹ اور یہ ہے سبز مرچوں کی پیسٹ اور یہ ہے ہاف چمچ لہسانہ درک کا پیسٹ اور یہ ہے فریش والی میتھی اور ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور یہ تھوڑا سا ڈالیں گے آئل اور ڈالیں گے ہم اس کے اندر زیرا کا پاورڈر اور یہ ساتھ میں تھوڑا سا فود کلر بھی ڈالوں گی اس کو کلر دینے کے لئے اور اس ساتھ میں ڈالیں گے اس کے اندر دہی اس کو بھی بہت ہی اچھا سا مکس کرتے ہیں اچھا جی یہ لیا ہے میں نے چکن کا کیمہ اور یہ ہے دقریبا ہنڈر گرام اور اس کو پھٹ سے میں چوپر میں ڈال رہی ہوں اور یہ والے جو پیاس ہیں ان کا پانی ہم نے بلکل ڈرین کر لیا دبا کے نکال دیا تھا اور یہ رہا ہے لہسو نترک کا پیسٹ کیونکہ ان کو میں نے کوٹا ہے کونڈی رنڈے کے ساتھ اور یہ ہے ایک چمچ گھی ڈالوں گے اس کے اندر یہ سبل مرچوں کا پیسٹ تھوڑا سا زیرا کا پاورڈر اور جی یہ رہا دھنیا کا پاورڈر تھوڑی سی کالی مچ اور تھوڑی سی لال مچ اور ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی چلیں ان سب کو پھر سے ایک دفعہ گھوماتے ہیں پھر دکھاتے ہیں ان سب کو میں نے میرینیٹ کر دیا یہ سی کباب کا کیمہ بھی ریڈی ہو گیا اور ان کو تھوڑی دیر سٹے دیں گے تقریبا ایک دو گھنٹا اگر آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر کم سے کم ٹائم دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک دو گھنٹا ضرور دیں تو چلیں سٹے کے بعد دکھاتے ہیں لو جین کو رکھیں تو قریبا مجھے اوور نائٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس کو سٹے لمبا دے دیا اوور نائٹ بڑی رہی ہیں دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا بلکل سٹکی سی ہو رہی ہیں اور میں نے ایک سیکھ رکھی ہے کڑاہی میں کوئلے رکھے ہیں تھوڑے سا نیچے فلیم آن کر دیا اب دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو دو کوئلے گرم کیتے ہیں باقی میں نے ڈرائے ہی اوپر رکھ دیا چلیں ان کو بھی میں سیکھوں پر ہی لگاتے ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ساری میں اسی سیکھوں پر لگا لوں گی کیونکہ میرے پاس پتلی ویلی سیکھیں نہیں ہیں ان کے اوپر ہی لگا دوں گی سب کو کافی سوفٹ ہو چکی ہیں یہ بوٹیاں کیونکہ یہ پوری رات پڑی رہی ہیں اسی طرح اسی طرح چکن ٹککہ سلائی بھی میں نے چکن ٹککہ سلائی بھی میں نے رکھا چکن ٹککہ سلائی بھی میں نے رکھا ہے بہت پیارا ملائی بھوٹی بہت پیارا اور مزے کا پلیٹر لگتا ہے مہمان بھی خوش ہو جاتے ہیں جو آپ کے وی ای پی گیسٹ آئیں تو یہی پلیٹر ان کے سامنے رکھیں اور بہت ہی خوش ہوں گے کیونکہ ہمیں بھی اگر کوئی پلیٹر پیش کرتا تو ہم بھی بہت ہی خوش ہوں گے چلیں یہ بھی لگ گئی ہیں اور ان کو رکھتی ہوں چلیں یہ بھی لگ گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ تینوں کا جو میری نیشن بچی ہیں میں تھوڑ تھوڑی ان کے اوپر لگاؤں گی جس جس کلر کی ہے اور اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ والا میں بول اور یہ پکتا رہے گا تھوڑ دن کے بعد چک کرتے ہیں لینج یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بھار بی کیو سٹکس ریڈی ہو رہی ہیں اور یہ جو میری پاس چیزیں بچی ہیں میری نیشن ہمیں تھوڑ تھوڑی ان کے اوپر ہی لگاؤں گی اچھا ہوا ہے میں نے چکور والی سٹکس لی ہیں اس سے ہماری چکن کی پوٹیاں ہیں چاروں طرح سے یہ پک جائیں گی ان کو فولڈ کرنا آسان ہا جاتا ہے اس کے اندر تھوڑ تھوڑا آئل بھی ڈالا تھا میں نے اور وہ ہی آئل جو ہے وہ پھر تھوڑا نیچے گرنے لگتا ہے تو وہ ہی دھوڑا سموک جو ہے وہ ہمارے چکن میں آ جاتا ہے میں زیادہ تر اسی طریقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری کی ساری کو خوووی ہیں بہت اچھی اچھی سی اور ان کو کریں گے دشاؤٹ باری باری کر کے کیونکے بھی یہ سیکھیں کافی گرم ہے اور اس کو میں نے یہاں پر ڈیشورٹ کرنا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں میں سیس کی کباب جو ہیں اوریں گے ہیں وہ میں لگا رہی ہوں کیونکہ ایک میں نے ادھر رکھا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کیا چھوڑا موٹا ہی رکھا ہے اس لیے کہ پھر برکول یہ سکا سکا سا ہونے لگتا ہے سب میں ہی تھوڑا تھوڑا آئل موجود ہے تو چلیں بہت سے دکھتے ہوں اس کو بھی یہ دیکھیں دو میرے سیکھ کباب بند رہے ہیں سیکھ کباب اس کو بھی دیکھیں اس نے چھوڑ دیا اور بہت سے اپنا پلیٹر بالکل فائنل کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہمارا پلیٹر لگ رہا ہے اسی طرح کوئی پیش کرے تو بہت مزا آتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ضرور اور کومنٹ ضرور کر دیا کریں کنجو سینہ کیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب نوم یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ یہ ہے میرے پاس چکن کا کیمہ اور اس کے اندر میں نے سب کچھ مکس کر لیا ہے نمک میرے دھنیا ادرک لہسن اور جتنے بھی سپائسیز ہیں وہ میں نے مکس کر دیا ہے اور یہ لئے ہے میں نے تین عدد انڈے اور اس کا میں بناوں گی بہت ہی مزے کا کباب اس کے اندر ہم رکھیں گے انڈا اسی طرح یہ پیش رکھوں گی اور اس کا ہم سٹف کر لیں گے کی میں سے ہی فولڈ کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ یہ ہیلدی سے ہمارے کباب بن جاتے ہیں آئل میں نے رکھ دیا ہے پین کے اندر اور ساتھ میں رکھا ہے ایک کوئلا یہ دیکھیں یہ میں نے کوئلا رکھا ہے اس کو میں یوں ہی رکھ دوں گی اس کے اندر اور اور تھوڑا تھوڑا اس کا جو دھوان ہے وہ ہمارے کبابوں میں آتا رہ گا ادھر آئل کم ہے پین میں تو اس کے اوپر میں تھوڑا ویسے ہی ڈال دیا دوسرا کباب میں نے لیا ہے انڈے کے اندر سوری انڈہ سٹف کر دیا ہے اس کے اندر بھی چلیں یہاں رکھتے ہیں یہ دھوان بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور ہمارے کبابوں میں اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا چپت گیا اور جیسے سے یہ بکتے جائیں گے ان کو فول بھی کرتے جانا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تھوڑے ہیلڈی بن جاتے ہیں یہ کباب اب بچوں کو لانچ موکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کچھ بچے انڈہ نہیں کھاتے تو وہ کبابوں کو پسند کرتے ہیں کوئلہ میں نے ساتھ ہی رکھا ہے چلیں ہم دوسرا بھی بناتے ہیں جو رہ گئے ہیں ہمارے ہمارے ایک سٹف چکن کباب بن رہے ہیں اور دیکھیں بہت ہی بیاری خوشبو بھی آرہی ہے کیونکہ میں نے جو کوئلہ ہے اندر ہی رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ کی اس کا دھوان کبابوں میں بھی ایبزورب ہو رہا ہے جو رہ گئے ہیں میں وہ بھی بنا رہی ہوں دیکھیں کفی موٹے موٹے سے بن گئے ہیں کباب یہ دیکھیں ساتھ پاک رہے ہیں ان کے ساتھ کریں گے ڈی شاوٹ یہ دیکھیں جی جیسے جیسے کباب بن رہے ہیں ان کو کھا رہی ہوں میں ڈی شاوٹ چلے جی ایک کباب ہمارا رہ گئے اور باقی سب پہ سب ریڈی ہو گئے ہیں آپ کو ویڈیو تو بہت اچھی لگ رہے ہوگی اس کو فوراں سے کر دیں سبسکرائب اگر چینل پر نئے ہیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ایسے بھی کیسی لگی چلے جی یہ سب سے بڑے والا کباب بھی ہو گیا ہے ریڈی چلے اس کو یوں ہی رکھ رہتے ہیں خود کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں